بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان اور جھڑپٹ بن جانے والا میٹھے کی ریسپی جس کے لئے آپ کو نہ ہی چولہ جلانا پڑے گا نہ ہی گیا سون کرنا پڑے گا لیکن یہ پھر بھی بہت ہی مزدار رسپ ملائی جھڑپٹ آپ اپنے گھر میں ہی آسانی سے بنا لیں گے جھڑپٹ بن جانے والی یہ رسپی تو ہم کیسے کیا جادو کی سڑک ہوں گے جو ہمارے جھڑپٹ سے میٹھا بن جائے گا تو رسپیوں کا آخر تک دیکھے گا یہ میٹھا آپ نے جھڑپٹ دس منٹ میں ہی بنا ڈالا ہے تو آپ اپنے مہماروں سے تاریف وصل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ دودھ اور میں نے یہاں پہ لیا ہے آٹھ سے نو میں نے بریڈ کے پیس لیا ہے جن کے میں نے کنارے کاٹ لیا ہے تھوڑے سے بیستے ہیں بادام ہیں اور الائچی پاورڈر ہے جس کو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے تو اب یہاں پہ میں لوں گی ایک کپ تھنڈا دودھ دودھ آپ یہاں پہ کسی بھی طرح کے لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈبے کا دودھ بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں جو سمپل دودھ آتا ہے ایسی اگائے کا وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے تو گھر کا ہی دودھ استعمال کیا ہے اس میں دودھ بلا ہوا ہونا چاہیے ریسید پر اس ریسپے کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور سہری افتاری میں بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو ریسپے پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چنل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں پیک اپ دودھ کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی چار سے پانچ چمچ چینی تو چینی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بنا آئیں گے جی ربڑی جو ہم نے ریسپے میں ڈال دی ہیں اور جھٹ پر سے ربڑی ہماری کیسے بن جائے گی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں میں نے چار پانچ چمچ چینی کے شامل کیے ہیں وہ مکس کریں گے اچھی طرح اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی جی ایک چمچ الائچی پاورڈر اس کو میں نے پیس کے رکھ لیا تھا تو ریسپے لائی ہو اور اس کے اندر الائچی کی خوشبو نہ ہو جو دفیقے نہیں ہو تو یہ تو ہوئی ہی نہیں سکتا اس لئے ہم نے اس کے اندر الائچی پاورڈر کو شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑے سے پیسٹے اور بادام اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ پاورڈر دودھ لیا ہے تو وہ میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ کے قریب اور اس کا میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اس کا اچھے طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری یہ ربڑی ہے اچھی سی وہ تیار ہو جائے گی اور ایک کپ دودھ جو میرا لیدر سے رکھا ہوا تھا اسکا ہم سیمپل ہی رکھیں گے اسکا بھی میں پیالی میں ڈال لوں گے اسکا میں ایک سیٹ پر رکھ دوں گے اسکا میں آگے بتاؤں گی کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے اور یہاں پہ میں جی رسمالائی کے اندر جو ہم فلنگ بھریں گے وہ ہم تیار کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے چار سے پانچ چمچ دودھ پاورڈر ملک میں نے لیا ہے اسکے اندر دو سے تین چمچ ڈالا ہے میں نے یہ سیمپل ہی دودھ ڈال کے اسکے اندر میں پستر بادام شامل کروں اور ایک چمچ چینے ڈال کے میں اسکا اچھی طرح سے مکس کر کے اسکا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا کے ایک سائٹ پر رکھ دوں گے اور پھر آگے کیا پروسیجر کرتے ہیں تو آگے آپ دیکھتے رہے ہیں ملائی کی فیلنگ ہماری یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو بریڈ کے کنارے کٹ کے رکھے تو ہم نے اس طرح سیمپل دودھ پہ ہم نے اس کو ہلکا سا ڈپ کرنا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ سے اور اس کے بعد ہم اس کو ہتیلی پہ رکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس کا سارا دودھ نچوڑ دیں گے اور یہ نچوڑنے کے بعد ہم اس کے اندر کیا کریں گے ہتیلی پہ ہی رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ا اس کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے مکسٹر اس پر ڈالنا ہے اس کو کناروں سے اٹھانا ہے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے جیسے ہم کچوری کو فولڈ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو تو اس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھے گول ہم نے اس کی شیپ بنا لینا ہے اس طرح تو یہ بناتے ہوئے آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی بہت اچھی طرح سے یہ اس کی بریڈ کی رسملائی بن کے ہماری تیار ہو جائے گی ایک رسملائی میں آپ کو اور بنا کے دکھاتی اور اس طرح سے میں ساری رسملائی بنا کے تیار کر لوں گے اس طرح سے بریڈ کو دودھ میں ڈپ کرنا ہے اس کو ہتیلی کی مدد سے دبا کے سارا دودھ نہیں چھوڑنا ہے اور ہتیلی پہ ہی رکھی اس کے پر ہم نے جو مکشر تیار کیا تھا وہ ایک چمچ اس کے پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے کنارے فول کر دیں گے اس کو گولائی میں شیپ دے لیں گے اور اب یقین کریں کہ دس منٹ میں یہ رسملائی آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو بنا کے مہمانوں کے آنے پہ فوراں بنائے اور جلدی سے اس کو فریزر میں رکھے تھوڑا سا تھنڈا کریں اور مزیدار سی رسملائی بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیں شاید ساری رسملائی بنا کے میں اسی طرح سے ایک پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ جی پیالی میں ہم نے جو ایک کپ دودھ لیا تھا وہ سارا ہم نے بریڈ کے اوپر جب لگایا ہے تو پیالی ہماری خالی ہو چکی ہے اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی رسملائی بن کے تیار ہو گیا اور اس کے پر جو آپ نے یہ مhod پر تیار کے تو اس کے پر ڈال دیں گے اور پر ہم لگایا گیاں جی پیستو اور بادام جو ہم نے بازی کا اٹھ کے رکھا ہوئے دیتے ہیں پیستو اور بادام سے اس کو کارنش کریں گے اور یہاں پری ہماری جھٹ پڑ ٹھٹ میٹ میں ہماری رسملائی بن کے تیار ہو چکی ہے جب تو پیستو اور بادام سے ہم نے کارنش کر لیا ہے جو بچے ہیں پیستو اور بادام وہ میں دوبارہ سے اس کے اندر ربڑی کے اندر ڈالوں گی اور وہ ہمیں اس کے اوپر ڈال دوں گی تو ہماری جھڑ پرسی ہے رسپی یعنی کہ دس میٹ میں بن جانے والی مزدار میٹھے کے رسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چنل کر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے میں آپ کو اس کو توڑکی بھی دکھاتی ہوئی ہے بہت ہی مزدار سمپل سی رسپی ہماری جبن کے تیار ہوئی ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا رسپی اگر تو لائک کریں شیئر کریں ہماری چنل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ